کہ عجید دول بھارت سے ٹریول کر کے سیدھا فلائے کر کے پہنچے ہیں افغانستان اور یہ غیر اعلانیہ ان کا دورہ ہے عجید دول صاحب نے یہ بھی کہا اغمانستان جو ہے وہ بھارت میں دہشتردگردی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے موزی جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم پلس ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کی میڈیا میں بھارت کے سرکشہ سالہکار عجید دول کے اچانک افغانستان دورے کو لے کر جو چرچہ ہو رہی ہے اس کے پریشتر بھومی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بار پاکستان کے نقشے کو سمجھنا جڑونی ہوگا پاکستان چاروں طرف سے بھارت افغانستان اور ایران سے گھرا ہوگا ہے جیسا کی سامنے اسکرین پر جو نقشہ دکھائی دے رہا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت کے افغانستان اور ایران سے لنبے سمیسے اچھے تعلقات رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کا بھارت سہیت اپنے تینوں پڑوسیوں سے کبھی بھی اچھے سمند نہیں رہے ہیں جس کے کارن پاکستان اپنے کو چاروں اور سے گھیرا محسوس کرتا ہے اور پاکستان کو اس کارن کئی بار مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اس گھیرے بندی سے باہر آنے کے لیے پاکستان افغانستان میں تالیبان کے جریے اور ایران میں چین کے جریے اپنے سمندھوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کوشش کو ناکامیاب بنانے کے لیے اجید دوبال افغانستان میں پہنچے ہوئے ہیں اس سمندھ میں آگے کی چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں کہ پاکستان میڈیا میں آگے اس سمندھ میں اور کیا چرچہ ہوئی کہ اجید دوبال بھارت سے ٹریول کر کے سیدھا فلائے کر کے پہنچے ہیں افغانستان اور یہ غیر الانیہ ان کا دورہ ہے حالات کی صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت سچویشن کیا ہے پاکستان نے کس قسم کے سیریس الیگیشنز بھارت پہ لگائیں نہ صرف لگائیں بلکہ ثبوت دیئے اور غیر الانیہ دورہ وہاں جا کے ان کے صدر کو ملنا اور پہلے ہی سب جانتے ہیں کہ بھارت افغانستان کو یوز کر کے پاکستان میں دہشتگردی کرواتا ہے اور یہ ڈاکٹرائن اجید دوبال کی ڈاکٹرائن ہے اب وہ افغانستان کیا لینے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اجید دوبال کا جو اثر اصوخ یا بھارت کا اثر اصوخ جو کہ افغانستان میں ہے اس میں تو ہمیشہ کبھی کوئی شک نہیں رہا کلوشن یادف کا پکڑا جانا بلوچستان سے پھر اس کے تعلقات وہاں پہ جس نے کریئٹ کیے نیکسس کریئٹ کیا اوزار بلوچ کی بائی ایکسٹینشن اس کے پاس اور اس کے تھو ملاقاتیں بھی اسٹیبلش پھر ایران کے ساتھ اوزار بلوچ کا تعلق یہ کراچی تک کا جو ہے نا چاہ بہار سے لے کے تھو بلوچستان اور لف بلوچستان کراچی تک یہ پورے کا پورا ایکسس ہے یہ ایکٹیو ہے ایکٹیو تھا اور اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ پورے کا پورا رول تھا عجید دوول کا ہوئی اس کی سوچ تھی ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول انہوں نے دو روزہ دورہ کیا ہے افغانستان کا پرسوں اور کل اور اس دورے میں کل انہوں نے اشرف غنی صاحب سے ملاقات کی جو صدر ہیں عبداللہ عبداللہ صاحب جو چیف نیگوشیئیٹر ہیں ریکنسلییشن پروسس میں عجید دوول صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ریکنسلییشن کا پروسس تو ہونا چاہیے لیکن افغانستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے ابھی دک تو معاملہ دوسری طرف تھا کہ بھئی جو ہے بھارت کے چھاسٹھ وہاں تربیتی کیمپ ہیں دہشت گردی کے بھارت افغانستان میں اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اب وہ وہاں پہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی کاروائیاں جو بھی ریکنسلییشن ہو یہ بہارل ضروری ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس کوشش میں کہیں پاکستان کے جو اپنے الائز ہیں وہ کہیں ان سے الینیٹ نہ ہو جائیں ان سے وہ نراز نہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر ایک سے ہاتھ ملاتے ملاتے سبھی کی ساتھ ہاتھ ملالیں اور دوست ہمارا کوئی نہ رہے اور پھر افغانستان میں ہم بالکل بیار و مددگار ہو جائیں اور پھر وہ ہم دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ پینٹریٹ کر جائے تو یہ تھوڑا سا جو ہے سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں ہمیں کام کرنا پڑے گا نہ تو چین کو افغانستان میں ہندوستان کی مداخلت ایک منٹ کے لیے برداشت ہوگی نہ پاکستان کو برداشت ہے موزی جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم پلس ہے وہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اشفگانی کے پلٹیکل انٹریسٹ سے اور اس کو وہ پلٹیکل انٹریسٹ بھارت کے ساتھ اپنے کنیکشن میں بھی نظر آتے ہیں اور بھارت کو ساتھ وہ پھر وہ کھیل کھیلتا ہے ملکہ اشفگانی کی جو حکومت ہے کہ تاکہ یہ گند رہے امریکی نہ جا پائے اور وہاں پھر اس کی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ستین کریں آج کے چرچہ کا پرارم عجید دوبھال کی افغانیستان یاترہ سے کرتے ہیں آپ لوگوں کو گیا تھو ہوگا کہ امریکہ افغانیستان سے نکلنا چاہتا ہے پرنتو وہاں سے نکلنے کے پورو وہ چاہتا ہے کہ افغانیستان میں جو موجودہ عبدالگنی کی سرکار ہے اس کا اور وہاں کے بدروہی کور تالیبان کے بیچ ایک سانتھی بارتہ ہو جائے اس صلح کو سفل بنانے کے لیے امریکہ نے مددگار کے روپ میں اپنے ہاں کے ایک راجنائی جرمی کھلجاد کو بھی نکل کر رکھا ہے پاکیتان وہاں کے بدروہی کور تالیبان کا پکشدر ہے جبکہ بھارت وہاں کی موجودہ سرکار کے مکھیہ عبدالگنی کا پکشدر ہے صلح بارتار کی نام پر افغانیستان سرکار کے سمکش کچھ ایسی سرطے رکھی جا رہی ہیں کہ اگر وہ مان لیا جائے تو عبدالگنی کی سرکار یا تو الکمت میں ہو جائے گی یا وہ ستہ سے بے دخل ہو جائیں گے جو بھارت کے لیے بڑا ہی ایک نقصان کے روپ میں مانا جاتا ہے اسی کے کرم میں بھارت کے سرکشہ سلحکار عجیر ڈوبال وہاں کے راشپتی عبدالگنی کے بلاوے پر تتکال افغانیستان پہنچے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے بیچ کیا بارتہ ہوئی اس کا آسپسٹ بیورہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن اتنا آسپسٹ ہے کہ عبدالگنی نے وہاں امریکہ کے جو راجدود جر میں خلیجاد موجود تھے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اس پرکار بارتہ ابھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے اور جو پانکستان کا منصوبہ تھا کی تالبان کے جریے افگانستان میں اپنا ستہ ستھاپیت کرے وہ ابھی پھیل ہوا لگتا ہے بھارت افگانستان کے بکاس میں شروع سے مدد کرتے آ رہا ہے جبکہ اس کے بپریت پاکستان افگانستان سرکار بیدروہی گھٹوں کو سمرتھن اور سرنکھن دیتے آ رہا ہے 1979 میں جب رسیہ افگانستان پر کبجہ کیا تو اس کے بیروز شروع امریکہ کے نتیوط میں پاکستان تکھا ان مسلم دیش بیس بھر سے چن چن کر درست گردو کو اکٹھا کیے جس میں الکیدہ کا پرمک اسما بن لادن تھا اور رسیہ خلاب جنگ شروع کیے 1989 میں رسیہ سے خم ہوتے گیا اور اتنگ بادیوں نے کابول وہاں کی راجدھانی پر کبجہ کیا اور اپنا سرکار براؤدین ربانی کے نرتیت میں بنا لیے اور امریکہ کے ساتھ دوری اتنی بڑھ گئی کہ 11 ستمبر 2001 کو جسے 9 لیلی بھی کہا جاتا ہے امریکہ کے سنٹر پر الکیدہ نے حملہ کر دیا اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں سیدھے حسط چھے کیا وہاں پر اپنی سینہ بھیجی اور الکیدہ کے پرمک اسام بل لادن کو بھی جان سے دھونا پڑا اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں ایک چونی ہوئی سرکار ثابت کی لیکن آج بھی وہاں کے بدروہ گوٹ تالیبان کے نیتیت میں اس چونی ہوئی سرکار کے خلاف لڑ رہے ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی سینہ جو وہاں پر موجود ہے اسے وہاں سے نکل جانے میں سہولیت ہو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکی نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنج جائے دھنی باد جائے